ویلکم فرینڈز ان دی نیکس ٹوڈے ایپیسوڈ آف ڈراما سیریل ادعوت آپ دیکھیں گے کہ آخر کار بیبی ازدد کو تمام در سچائی ماریا کے حوالے سے بتا دیتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے انہوں نے ہم سے ساری باتیں چھپائی رکھی اور سارا قصور ماریا اور اس کے گھر والوں کا ہی ہے جبکہ ادھر ازدد بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا فیصلہ کرے خیر ادھر ماریا کے گھر والے بھی آ جاتے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ازدد سے یہاں تک کہ رہان اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو شادی سے پہلے ہی یہ ساری حقیقت بیبی اور والدہ کو بار بار بتا دی تھی اور ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے تھے لیکن پھر بیبی نے ہمیں اس حوالے سے روکا اور یہی کہا کہ ہم بھائی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف ہیں اسی وجہ سے ہم نے کچھ بھی ایسا کہنا مناسب نہیں سمجھا خیر معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں ادھر ازدد بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور ماریا کو اپنے گھر واپس بھیج دیتا ہے جبکہ اسی دوران اس کی ملاقات امبر سے بھی ہو جاتی ہے اور وہ امبر کو اس طرح سے واپس آ کر دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور پھر پھر اس آنے کی دریافت کرتا ہے کہ تم واپس کیوں آئے ہو جس پر کہ ادھر امبر بہت زیادہ دھکھی ہوتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جمال کو تمام تر سچائی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اسی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ میرے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا اور یہ تعلق اور رشتہ بھی نہیں رکھے گا جس کے بعد ادھر ازدد بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ امبر کو کہ تم صبر کرو سب کچھ بہتر ہو جائے گا وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے بدل جاتے ہیں خیر ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بیا تو بہت ہی زیادہ اب نفرت کرنے لگ جاتی ہے ریحان کی بیٹی سے اور اسے باتیں بھی سنا رہی ہوتی ہیں اسی دوران ادھر ریحان آ جاتا ہے وہ تمام تر باتیں سن لیتا ہے سو فرنڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریحان کا کیا رویہ ہونا چاہیے آپ اپنے قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمڈ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا and make sure to subscribe the channel